اسلام علیکم کیسے آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک ہوں میس کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پہلی بات تو کہ سلمہ کے بنا ان کو ویوز نہیں آتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تھوڑے دن پہلے ہی آئیشہ نے سلمہ کا پیچھا لے کے رکھی تھی اس کے خلاف بکواس کیے جاری تھی دنیا بھر کی اس نے بکواس کی تھی اور اس کو دیکھو جھاڑو علی چڑائل کو اس نے دو دن پہلے جو ویڈیو ڈالی ہے دو دن نہیں ہاں کل ویڈیو ڈالی ہے جو اس نے اس کے اندر اس نے بولی ہے کہ اس کی بیٹی کس کے اوپر گئی ہے اور اس نے سلمہ کا فوٹو لگا کے تھامنیل پہ یوز کیے جب بھئی تم لوگوں کو اتنی ہی نا پسند ہے سلمہ سلمہ تم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے سلمہ بری ہے سلمہ تم لوگوں کے یہ ساری اچھ جو نفرتے ہیں اتنی تم لوگوں کے دل میں اس کے لئے جہر ہے تو تم لوگ اس کا نام لے کے ویڈیو کیوں کھاتے ہو تب تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے ابھی کچھ نہیں ملا سلمہ کے اوپر بات کرنے کے لیے سلمہ کا تھمنے لگانے کے لیے کوئی ریزن نہیں ملا تو اس نے یہ لگا دی کہ اس کی بیٹی کس کے اوپر گئی ہے کونسی فپو کے اوپر گئی ہے کیوں呢 کیوں تجھے یہ یقین نہیں ہے کہ تیرے اوپر بھی جا سکتی ہے تیرے husband کے اوپر بھی جا سکتی ہے تیری بہنوں کے اوپر بھی جا سکتی ہے تیرے بھائیوں کے اوپر بھی جا سکتی ہے فپو کا یہ نام کیوں لہنا تھا کیونکہ دونوں فپو ہیں فہماس ہے ہے نا ان کے نام سے تجھے ویوز چاہیے ارے ویوز کے لئے یہ عورت اتنا گری ہے اتنی گری ہوئی عورت ہے ویوز کے لئے جتنا یہ عورت گری ہے نا میں سمجھتی ہوں نا کہ وائٹی پہ ابھی تلق کے پٹارا کے علاوہ کوئی اتنا نہیں گری ہے جتنا یہ گری ہے لوگوں نے اس سے سوال کیے کہ تیری بیٹی مائے کے کیوں نہیں آتی ہے جب سے شادی ہوئی ہے وہ آئی ہی نہیں ہے ایک بار بھی نہیں آئی ہے تو کیوں نہیں آ رہی ہے تو پہلے تو اس نے جب اپنی بیٹے کی شادی کی تھی تو اس نے ریزن بتائی تھی کیونکہ شادی کے بعد میں جائر سی بات ہے پک پیرے کے نام پہ ہر کسی کے اندر الگ الگ رسمیں ہوتی ہے جو دولن دولا بیٹی کے گھر پہ آتے ہیں مائکے آتے ہیں لڑکی کے تو اس نے تب ریزن دی تھی اپنے باپ کو بدنام کرتے ہوئے کہ میرا باپ ہے یہاں پہ اس کے لئے وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں وہ تو چلا گیا تیرا باپ تو چلا گیا تو اب تو کیا بہانہ کریں گی اب اس نے کیا بہانہ کی کہ کیوں نہیں آتی ہے اس کی بیٹی اس کی بیٹی اس لئے نہیں آتی ہے کیونکہ وقار کی جوب کا مطلع چل رہے ہیں اتنے اتنے دن وہ جا کے گاؤں میں پٹھارا کے ساتھ میں رہ رہا تھا تب اس کو کوئی مطلع نہیں تھا پٹھارا کے گھر پہ جا کے رہ رہا تھا تب بھی اس کو کوئی مطلع نہیں تھا پورا پورا دن رات پیٹارہ کی شوٹنگوں میں لگا رہتا تھا تب بھی اس کو جوب کے مطلے نہیں ہوتے تھے لیکن ہاں اب فاطمہ کے مائکے اس کو آنا ہے تو اس کو جوب کا مطلہ چل رہے کتنا جھوٹ بولیں گی کتنا جھوٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس نے اپنے گھر میں بیٹی کی شادی نہیں کروائی تھی اس کا ریزن میں نے جو بتائی تھی نا اس کا افیر اس کا بھاگ جانا اور اس کے محلے میں اس کی بدنامی یہ سارا کچھ ریزن تھا جو اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے گھر پہ نہیں کروائی تھی اور باپ کو بدنام کی تھی کیونکہ اصل ریزن تو یہ دے نہیں سکتی تھی تو اس نے کیا کی تھی اپنے باپ کو بدنام کی تھی کہ باپ کے وجہ سے میں نے شادی نہیں کی وہی ریزن آج بھی ہے جو فاطمہ اپنے مائکے نہیں آتی ہے اس نے یہ سوچی ہے جب تلقے فاطمہ کو بچہ نہیں ہو جاتا یا وہ سات آٹھ مہنا پرائگنٹ نہیں ہو جاتی تب تلقے یہ فاطمہ کو نہیں آنے دینا چاہتی ہے کیونکہ فاطمہ نے یہ سوچی تھی کہ وہ بھاگیں گی جس سے وہ پیار کرتی ہے وہ اس کے گاؤں کا بندہ ہے اس کے پڑوس کا بندہ ہے تو یہ لوگوں کو آج بھی ڈر ہے کہ یہ فاطمہ ادھر آئیں گی تو اس کے ساتھ میں بھاگ جائیں گی اس کے لئے یہ لوگ ہیں فاطمہ کو یہاں پر نہیں لے کر آ رہے بس یہ ریزن ہے نہ کہ یہ ریزن ہے کہ وقار کی جوب کا مطلب ہے یہ ہے وہ ہے جوٹی تو یہ ایک نمبر کیے فراڈ یہ ایک نمبر کیے لیکن کب تلقے یہ یہ ساری باتیں چھپا لیں گی آج نہیں تو کل تو یہ باتیں ساری کے ساری سامنے آئیں گی اور دیکھ لو یہ ساری جو یہ ہنٹ ہے یہ اس بات کو سچا ثابت کر رہی ہے کہ فاطمہ مائکے کیوں نہیں آتی ہے اس کے یار کے وجہ سے تاکہ وہ بھاگ نہ جائے یہ ڈر ہے ان کو اور یہ ساری باتیں نہ وقار کو بھی بہت اچھے سے پتہ ہے جہر تھی باتیں یہاں پہ اس کا افیر تھا وقار کا پٹارہ کے ساتھ میں افیر تھا دونوں جنے مطلب بولتے ہیں نہ اوپر والے نے جوڑی بنا دیا اس طرح کی دونوں کی جوڑی تھی تو دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسپ کر لیے پٹارہ وہاں پہ اتتی دور رہنے چلے گئی فاطمہ کوئی لوگ نے اتتی دور یہاں کراچی لے کے آگئے دونوں کے یار چھوڑ گئے تو دونوں کی شادی کرا دی گئی اب پتہ چلا کہ پٹارہ بھی کراچی چھوڑ کے کیوں گئی ہے تاکہ وقار کا پیچھا چھوڑے بلکہ وہ نہیں پیچھا چھوڑانا چاہتی تھی وقار نے پیچھا چھوڑایا ہے کہ تُو بھی دور چلے جا اور فاطمہ بھی دور آ جائیں گی دونوں کے یار چھوڑی آئیں گے تب جا کے یہ لوگ شادی کریں گے تو جو باتیں میں نے پہلے بتا چکی ہوں وہ ساری باتیں بھلے ہی لیٹ سویر ثابت ہوتی جرور ہے سچی ثابت ہو کر ہی رہتی ہے تو جھاڑو علی چھوڑایا ہے یہ سارے جھوٹے جھوٹے ریزن دینا بن کر پہلے تُو نے اپنے باپ کو ریزن بنا کے رکھی تھی اس کو بدنام کر رہی تھی کہ میرا باپ ہے ادھر پہ اس کے لئے فاطمہ نہیں آ رہی ہے کیونکہ وقار کی ماں کو میرے باپ نے گالی دیا تھا تو یہ بات تیری جھوٹی ثابت ہو گئی سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنے باپ کو صرف اور صرف بدنام کی تھی کتنی زیادہ گری ہوئی عورت ہے دیکھا نا آپ لوگ نے مطلب اپنے فائدے کے لیے لوگ اپنے باپوں کی بھی سولی چڑھا دیتے ہیں اپنے باپ کو بدنام کی اپنے باپ کو اتنی گالیاں کھلوائی اتنا سب کی کتنی بے شرم اور گھٹیا عورت ہے نا اپنی بیٹی کا گناہ چپانے کے لیے لیے اتنے اپنے باپ کے اوپر الزام لگائی اچھا چلو وہ ٹیم پہ تو باپ کے اوپر اتنے الزام لگائی تھی باپ کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا اب تو کوئی ریزن نہیں ہے نا ابھی یہ بول رہی تھی کہ وہ لوگ جو اسلام آباد گئے تھے آنے کے ٹیم پہ آنے والے تھے لیکن پھر جوب کا مسئلہ ہو گیا چھٹی نہیں ملی تو شادی کو تو کافی ٹیم ہو گئے کبھی بھی ٹیم نہیں ملا کبھی بھی چھٹی نہیں ملی ارے کس کو بے وقوب بنا رہی ہے جھاڑو علی چڑائل کس کو اور جو باتیں میں نے پہلے بھی بتائی تھی آج بھی بتائی ہوں نا یہ باتوں کہ نا انشاءاللہ سچائی آپ لوگوں کے سامنے جرور آئیں گے اور جو میں بول رہی ہوں نا یہ ساری سچائی ہے بس پروف نہیں ہے اور پروف لوگی کر دیتے ہیں آدھا پروف تو ہو گیا جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ فاطمہ مائکیں نہیں جاتی ہے اور وہیں پہ اگر آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ جو ریتی گروسن کی بیٹی ہے کاشف کی بیٹی وہ تو شادی کے بعد فورے نہیں چلی گئی تھی اور وہ آتے جاتے رہتی ہے کوئی شادی رہے کوئی فنکشن رہے کوئی تیوہار رہے کچھ بھی رہے وہ مائکیں جاتی ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ فیملی اچھی نہیں ہے وہ مائکیں نہیں بیزتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ اپنی بیٹی کو نہیں بلا رہی ہے یہ اپنی بیٹی کو نہیں لانا چاہتی ہے کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اس کی بیٹی ہے نا بھاگ جائیں گے اتنی گھٹیا عورت ہے یہ گھٹیا اس لیے کیونکہ بدنام اس نے اپنے باپ کو کی تھی اور سلمہ کی پچھریں لگا کے ویوز لینا تو ان کے اوقات دیکھتی ہے نا سلمہ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن سلمہ بلکل پسند نہیں ہے لیکن سلمہ کی ہی پچھر لگانی ہے اور کمنٹ میں سب بول بھی رہے کہ سلمہ کے اوپر گئی ہے سلمہ جیسی دیکھتی ہے سلمہ جیسا نیچر ہے باقی بلکل بھی نا سلمہ جیسی دیکھتی ہے نا سلمہ جیسا نیچر ہے بس سلمہ کا نام لے کے ویوز کھانے کی اس کو گھٹیا کو گندی عادت ہے خیر اب دوسری بات کرتے ہیں اس کے دوسرے ویڈیو کے اوپر اس نے ایک ویڈیو ڈالی جس کے اندر اس کی بیٹیاں نہا رہی تھی اس نے فول وہ ویڈیو میں دکھائی کہ میری بیٹیاں کیسے نہا رہی ہے اس کے اندر اس نے اپنی تیسری بیٹی کو بینہ کپڑے کے اچھا خاصا دکھائی آگے سے بھی پیچھے سے بھی اور جب لوگوں نے کمنٹ کر کے اس کو زلیل کیے کہ اس طرح سے تو اپنی بیٹیوں کو کیسے دکھا سکتی ہے تو کتنی زلیل ہو رہت ہے تو اس نے کیا کری ویڈیو کو پرائیوٹ کرنے کی جگہ ہے اس نے کمنٹ باکس بن کر دی سوچو کتنی گنڈی عورت ہے ویوس کے لیے یہ عورت اپنی بیٹیوں کا سعودہ کرتی ہے اپنی بیٹیوں کو کیش کروا رہی ہے اپنی بیٹی کے کپڑے اتار کے اس کی ویڈیو بنا کے یہ ویڈیو ڈال رہی ہے اور جب لوگ تنکیت کر رہے ہیں تو یہ کمنٹ باکس آف کر رہی ہے نہ کہ یہ ویڈیو کو پرائیوٹ کر رہی ہے سوچو کتنی گنڈی اور گھٹیا عورت ہوئیں گی حالانکہ یہ خود بتاتی ہے کہ اس کا ہزبین اچھا نہیں ہے وہ بیوی میں اور بیٹیوں میں فرق نہیں سمجھتا اس کا ہزبین وہی کھیت میں کام کر رہا تھا تو یہ ایک ایسے اپنی بیٹی کو اپنے باپ کے سامنے بچوں کے باپ کے سامنے ننگا کر سکتی ہے چلو اگر کیمرے میں نہیں بھی آتا تو باپ کے سامنے تو کرتی ہے نا یہ ننگا کئیسے کر سکتی ہے یہ چھوٹی نہیں ہے اس کی تیسری والی بیٹی اچھی کھاتی بڑی ہے مطلب یہ جان بوچ کے فاروق کے سامنے اپنی بیٹیوں کو پیش کرتی ہے اور چلو فاروق تو تھا ہی تھا وہاں پہ سوچو کھیت میں بینا پردے کے کھلے آم اس نے اپنے بچوں کے کپڑے اتاری تھی تو یہ سوچنے لی بات ہے کہ وہاں پہ اور بھی تو لوگ ہوئیں گے ہاں پھر بعد میں لوگ بولتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا بہت چھوٹپن میں بچپن میں ان لوگوں نے گناہ کرتے دیکھ لیے ایک دوسرے کا تو بھئی یہ ہی ہوگا اگر ماں خود پیش کر رہی ہے اپنی بیٹیوں کو ماں خود لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہے کہ آؤ میری بیٹیوں کے اوپر ہاتھ ڈالو تو جائرتی باتیں سامنے اللہ تو ڈالیں گا ہی ڈالیں گا اور دیکھو یہ فاروق کے اوپر جو باتیں کرتی تھی کہ فاروق اس قسم کا آدمی ہے کہ وہ بیٹیوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو اب بتاؤ کہ فاروق کی یہاں پہ گلتی کیا ہے جب تو خود بیٹی کو پیش کر رہی ہے اس کے سامنے تو بیٹیوں کے کپڑے اتار رہی ہے تو وہ تو نشے میں پھر بھولی جائیں گا کہ بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے یہ تو پوری دنیا کو بلکہ ننگا دکھا دی اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کے لیے تو سمپتی لیتی ہے بیٹیوں کے نام سے تو پیسے اٹی ہے لوگوں سے کہ میری اتنی بیٹیاں ہیں مجھے پڑھانا ہے مجھے کھلانا ہے مجھے شادیاں کروانی ہے اب آپ لوگ اس کی حرکتیں دیکھ کے کودھی اندازہ لگا سکتے ہو کہ جو فاطمہ کی میں نے کہانی بتائی ہوں اس میں کتھی سچا ہی ہے کیونکہ یہ تو دن رات چولیستان میں اپنی یار کے ساتھ پڑے رہتی تھی بیوڑا ہے تو اس کی بھی ایک رکھے لیے وہ دارو پی کے وہاں کبھی گٹر میں کبھی کھیت میں پڑا رہتا ہے تو بیٹیاں تو گھر پہ اکیلی رہتی ہے جوان جوان تو ان کے افیر ان کا بھاگ جانا ان کا یہ گند اس میں تو کوئی بھی جھوٹ نہیں ہوگا باقی میں مانتی ہوں بھائی پیسے کے لیے نا ہی لوگ کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی کر سکتے پیسے کے لیے جب پیسے کے لیے یہ عورت ویڈیو ہٹانے کی جگہے کمنٹ بن کر سکتی ہے اپنی بیٹیوں کو بھینا کپڑے کا دکھا کے تو سوچوเรی Emergent ہی عورت اپنی بیٹیوں کو یوز کر کے کیسے کیسے پیسے کما سکتی ہے تو جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تھوڑی سی شرم کرو ایسی گھٹیاں لوگوں کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو بیٹیوں کی عجت کرنا نہیں جانتے جو بیٹیوں سے پیش کرواتے ہیں پیسے کماتے ہیں جو بیٹیوں کو بینا کپڑے کے اتنی پبلیق کو دکھاتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہو لانت ہے آپ لوگوں کے اوپر بھی سچ میں لکھ دی لانت ہے باقی جھاڑو علی چڑیل تجھے تو اللہ پوچھے گا اور یہ جو سارا تیرا سچ نکل نکل کے آ رہا ہے نا یہ تجھے نا سلمہ کی بدعا لگی ہے جس طرح سے تجھے سلمہ کی بیٹیوں کے لیے کہانیاں بناتی تھی نا دیکھ لے اللہ نے نا سرے عام تیری بیٹی کو بینا کپڑے کے ننگا دکھا دیا دیکھ لے اور وہ بھی تیرے ہی ہاتھوں یہ بولتے ہیں مکہ فاتے عمل اتنی کوئی تُو گھٹیا عورت ہے نا مجھے نہیں پتا تھا کہ تُو اپنی ہی بیٹی کو ننگا دکھائیں گے اور چھوٹی نہیں ہے اس کی بیٹی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو جتنا ہو سکے نا اتنا اس کے چینل کو ریپورٹنگ کرو تاکہ یہ گھٹیا اور اشلیل حرکتیں اپنے ویڈیو میں آئندہ سے نہ دکھائیں اس کی بیٹی فاطمہ کا بھی جو فیس تھا نا اس نے خود نے ریویل کی تھی پہلی بار پہلے خود ہی ریویل کری اور اس کے بعد میں رییکشن والوں کو دوست دے رہی تھی کہ اس نے پچھر کیوں لگایا اس نے کیوں لگایا اس نے کیوں لگایا بتاؤ آپ لوگ کہ اگر کہ یہ خود پچھر اپنے ویڈیو میں نہ ڈالتی تو کیا رییکشن والے اس کی گھر پہ جاتے پچھر لینے کے لیے اس کی بیٹیوں کی نہیں نا کوئی بھی نہیں جاتا گھر پہ مطلب یہ جان بوچ کے کرتی ہے اس سے پہلے اس نے فاطمہ کا فیس جان بوچ کے دکھائی اب اس نے جان بوچ کے دوسری بیٹی کو پورا ننگا دکھائی ابھی اگر بولیں گی نا کہ گلتی سے ہو جاتا ہے تو میں نہیں مانتی کیونکہ ولوگنگ کی جو کلیپیں ہوتی ہیں وہ پوری پوری دیکھی جاتی ہے ایڈٹنگ بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لائپ کر رہی تھی اس میں اس کی بیٹی اچانک سے ننگی دکھ گئی ہے تھا کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک کلیپ دیکھ کے سن کے کٹنگ کر کے سب کر کے ایڈٹ کی جاتی ہے تو اس نے ایڈٹ کرتے ٹیم پہ جان بوچ کے وہ کلیپ ڈالی تاکہ اس کی بیٹی جب ننگی نظر آئیں گی تو لوگ باتیں کریں گے تو لوگ اس کا ویڈیو دیکھنے آئیں گے تو پھر اس کو ویوز آئیں گا پھر اس کے ڈالر بنیں گے ہاں یہ دین جب بھی ان کو ویوز نہیں آتے نہیں لوگ کوئی نہ کوئی کنٹروورتی کھڑے کرتے کچھ نہ کچھ لوگ گندگی لے کے آتے ہیں تو اس بار اس نے جان بوچ کے اپنی بیٹی کو ننگا لے کر آئیں سوچو پیسے کے لیے یہ عورت کتنا گر سکتی ہے پیسے کے لیے ہی اپنی بچی کو ننگا تک کے دکھانے کو تیار ہے سوچو کتنی گھٹیا ترین عورت ہے جیسی پٹارہ خود ہے ویسے ہی اس کے کاندان والے ان کے گھر والے لانتی کہیں کے عورت جات کو ان لوگوں نے پیدا ہی اس لیے کیے تاکہ ان سے کیش کروا سکے ان سے پیسے کما سکے اور آدمی ہے تو بیوڑے سیوڑے کوئی عورت باجی کرتے گھوم رہا ہے تو کوئی شراب پی کے پڑا ہے دیکھو نا ان کے کاندان میں کون آدمی ہے جو کام دندہ کرتا ہوگا اور یہ ایسا نہیں یہ چینل آنے کی وجہ سے ان لوگوں نے کام دندہ چھوڑے ایسا نہیں ہے ان لوگ پہلے سے ہی کام دندہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اسی لیے تو پیٹارہ کو اتنا چاٹتے ہیں کہ پہلے بینا کام کیے بھوکے مر رہے تھے اب بینا کام کیا یاشیاں کر رہے ہیں اسی لیے پیٹارہ کو اتنا چاٹتے ہیں سمجھ آئی کیونکہ کام کے نہ کاش کے دسمانہ ناچ کے ان کو خود کو ہوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ ہم بیوی کے اوپر آت ڈال رہے ہیں ایسی جانور سے بھی بطر جندگی لوگ جیڑے تو پیسے کے لیے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں پہلے بھوکے مار رہے تھے اب بیٹے بیٹے صرف اپنی اولادوں کو ننگا ہی تو دکھانا ہے تو پیسے کے لیے تو لوگ کتنا گر سکتے ہیں اور لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو کیسے کیسے یوس کیا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لو خیر یہ ہڑوالی چڑھائل کو تو اس کے باپ کی بھی بدعوہ لگیں گی آپ لوگ دیکھنا کہ کتنا برا عشر ہوگا اس کا باقی ہاں ان کے اوپر رییکشن نہیں آتے ہیں ان کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے کوئی ان کے اوپر بات نہیں کرتا ہے تو بلکل یہ لوگ جان بوچ کہ کچھ نہ کچھ کرتے چلو یہ بات تو اچھی ہو گئی کہ لوگوں کو یہ تو پتا چل گیا کہ لوگ پیسے کے لیے اپنی بچیوں کے کپڑے بھی اتار سکتے ہیں لکھ دیل لانت ہے تو یہ سوچو کہ جو لوگ اپنی بچیوں سے پیسہ کھوانے کے لیے ان کے کپڑے اتار سکتے ہیں تو کیا ان کا سودہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بیچ نہیں سکتے سوچو یہ بات کو جو ساری باتیں میں نے پہلے بتا ہی ہوں کہ لوگ اپنی بچیوں کو بیستے ہیں وہ ساری باتیں سچی ہیں پیٹھارا کو لوگ دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کو ٹکے ٹکے میں بیچے لیکن پھر چینل کھل گیا تو چینل کی وجہ سے اس طرح سے کیش کروارے لکھ دل لانا تھے ان کے اوپر چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس